السلام علیکم و آداب ناظرین جو وجیول بس کے ہیں آپ کے سامنے یہ گالی گڑ کے ہیں جو کی سرطل روڈ کشتوار ہے وہاں پر ہے جو گالی گڑ نالا ہے اس میں جو ہے وہ ایک طرح سے فلڈ آیا ہوا ہے جس کی وجہ سے کئی گاریاں جو ہے وہ وہاں پر فسی ہوئی ہے حالانکہ وہاں پر جیسی بی آئی تھی اس نے جو ہے وہ پانی کا بہاو جو ہے وہ کاٹنے کی کوشش کی تھی لیکن کچھ لوگ جو وہاں پر رہتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ جیسی بی کو کام کرنے سے جو ہے وہ روک دیا کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ اگر اس پانی کا کٹاو جو ہے وہ کلیئر کرنے کے لئے روڈ کلیئر کرنے کے لئے کیا گیا تو ان کی زمینیں جو ہے وہ تبا ہوگی اور یہ پانی جو ہے ان کی زمینوں کی طرف جائے گا کیونکہ اس روڈ پر جو ہے وہ روڈ جو ہے وہ بلاکے کیڑ ہوئی ہے جہاں سے یہ پانی کا آؤٹلیٹ ہے کیونکہ فلیش فلیڈ آئے ہیں جس کے ساتھ پتھر اور مٹی ساتھ میں وہ لے کر آیا ہے اس کی وجہ سے جو آؤٹلیٹ ہے اس کا جو جہاں سے روڈ کے ن نیچے سے جو کلوٹ ہے جہاں سے پانی نکلتا ہے وہ بلاک ہو گیا ہے اور اب جو ہے اس باس کو جو ہے وہ بڑی مشکلوں سے جو ہے وہ نکالا گیا ہے پچھلے کئی گنٹوں سے جو ہے وہ آم پر گاریاں فسی ہیں اور لوگ انتظامیاں سے گوہار لگا رہے ہیں کہ وہ اس مسئلے کی طرف دیکھے اور جو پانی کا بہا ہے اس کو جو ہے وہ کٹنے میں مدد کرے اور جو لوگ اس کو اوبجیکشن کر رہے ہیں ان کی طرف بھی جو ہے وہ دیان دے لوٹ کے خلاف جو ہے ایکشن لے تاکہ اس کو جو ہے وہ روڈ کو کلیر کیا جائے اور بسز جو ہے وہ گاڑیاں جو ہے وہ کلیر ہو جائے تاکہ لوگ اپنے گاروں میں پہنچ سکے